بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کی تفصیلات اس کو یاد نہیں آتی تھی لیکن وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس خوبصورت جو پہاڑی منظر ہے گریڈ گیبل اس ٹیلے کو دیکھتا ٹھیک ہے اور اس ویسٹ وارٹر جو ہے اس کی خاکستی رنگ کی گہرائیوں کو دیکھتا اور تصوری تصور میں بارش کے بعد دھلی ہوئی فضا کے نظر دارے میں سانس لیتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا یاد رہے کہ اس چپٹر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسٹر چپس اپنی ہونے والی جو بیگم ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کس طرح سے خیالوں ہی خیالوں میں اٹھاتے اور اپنے مستقبل کی جو ہے وہ مصنوبہ بندی کرتے اور وہ سنجیدہ بھی رہتے لیکن تھوڑا تھوڑا خوف زدہ بھی رہتے اور پھر دھلی میں سوچتے کہ باقی اساتذہ بھی تو شادی شدہ ہیں بروکفیڈ میں تو کوئی پریشانے والی بات نہیں ہوگی اور کیترین کو بھی اسی طرح ہاں کے لڑکے پسند تھے اور وہ خوش تھی مسٹر چپس سے اور وہ کہتی تھی کہ مسٹر چپس میں تو خوش ہوں کہ تم کوئی وکیل یا دندان ساز یا کوئی کارٹن کا کاروبار کرنے والی شخص نہیں ہوں میں تو ایسے ہی شخص سے ملنا چاہتی تھی اور سکول میں پڑھانا کتنا مختصر کتنا اہم ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقبل میں جا کر زندگی کی باگ دور سنبھالنی ہے اور دنیا پر اثر انداز ہونا ہوتا ہے یعنی دنیا کے لیے اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے اساتذہ کہ کل کو کون سا طالب علم کس اچھے عہدے پر پہنچے کس جگہ پر پہنچے اور چاہے چھوٹا عہدہ ہو چاہے نچلا عہدہ ہو چاہے بڑا عہدہ ہو اپنے اپنے حصے کا وہ کام کرتا جائے گا تو چپس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے کبھی بھی نہیں سوچا لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے سے وہ کہتی کہ چپس مجھے اسی باتوں کی وجہ سے تو تم سے محبت ہے اور ایک دن مسٹر چپس نے نا جانے کیوں اپنے درمیانے درجے کی سندھ اپنے ڈگری اور اپنے ڈسپلن سے متعلق جو مشکلات ہیں اس کے متعلق بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کبھی ترقی نہیں کر سکوں گا اور میں کیوں ایک نوجوان لڑکے سے شادی نہیں کر سکا اور مسٹر چپس یہ سوچ رہتے کہ شاید اس کے جواب میں کیتھرین بریجز جو ہیں وہ انکار کر دیں گی اور کہیں گی کہ کہ ٹھیک ہے اگر تم اس طرح کی طبیعت ہے یا اس طرح کی تو بس پھر ٹھیک ہے تو لیکن کیتھرین بریجز نے آگے سے مسکرہ کے بات کو ٹال دیا ہنس فڑی وہ آگے سے کیتھرین بریجز کے جو ہے وہ اس نے اس بات کو بالکل نوٹس نہیں کیا اور اس بات کو بالکل بھی نظر انداز کر دیا اس کے والدین نہیں تھے یعنی مر چکے تھے اور اپنی آنٹی کے گھر سے اس نے جہنا وہ اس کی طرف سے وہ بیعہ ہی گئی on the night before the wedding when chips left the house to return to his hotel رات شادی سے ایک دن قبل جب chips جو ہے وہ hotel جانے کے لیے اس کی گھر کی طرف سے باہر نکلا تو اس نے بڑی ہی سنجیدگی with mock gravity mock gravity کا مطلب بڑی ہی جو ہے نا بناوٹی قسم کی جو ہے نا وہ سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ this is an occasion you know this last farewell of ours کہ تم جانتے ہو کہ یہ وہ موقع ہے کہ تم کو الودا کہنے کا آخری موقع ہے میرے پاس i feel rather like a new boy beginning his first term with you تو میں ایک نئے لڑکی کی طرح محسوس کر رہی ہوں جو تمہارے ساتھ پہلا تعلیمی کریئر جو ہے نا آغاز کرنے چلا ہے not scared mind you اور یاد رہے میں ڈری بھی نہیں ہوں بالکل but just for once in thoroughly respectful mood لیکن میں معذبانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہوں یہ محبت کا اظہار ہے کیتفین بیجیز کا جو مسٹر چپس سے کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ پھر ان سے کہتی ہیں shall i call you sir کیا میں آپ کو sir کہہ کر بلاؤں جناب کہہ کر بلاؤں یا پھر مسٹر چپس کہہ کر بلاؤں اور would مسٹر چپس be right thing مسٹر چپس i think میرا خیال ہے مسٹر چپس کہہ کر بلانا چاہیے good bye then good bye مسٹر چپس الودا مسٹر چپس الودا یعنی ان سے سوال کر کے پوچھا کہ کیا میں آپ کو sir کہہ کر بلاؤں یا مسٹر چپس کہہ کر بلاؤں اور پھر خود ہی سے جواب دے دیا کہ میں آپ کو مسٹر چپس کہہ کر بلاؤں گی a handsome clopping a handsome clop clopping in the roadway green pale gas lamps flickering on a wet pavement اب یہ handsome سے مراد یہ جو گاڑی چل رہی ہے نا جس پہ بیٹھ کر مسٹر چپس چل چل رہے ہیں گھوڑا گاڑی وہ اس کے ٹپ ٹپ کی آواز روڈ پر چلتی ہوئی اور حلکے مائل سبز رنگ کے لیمپ جو ہے وہ جو ہے گیلی پکڈنڈی پر جو ہے نا وہ جل ملا رہے ہیں new boys shouting something about south afrika news boys اخبار بیچنے والے جو بچے ہیں جنوبی افریقہ کے بارے میں خبر جو ہے نا وہ کوئی خبریں بھی بول رہے ہیں اور اس طرح کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں کہ شرلوک ہومز in baker street شرلوک ہومز in baker street اور کہہ رہے ہیں good bye messages اب یہاں پر چونکہ شرلوک ہومز in baker street کا ذکر آ ہی گیا ہے تو میں اس کو فوراں سے آگے رد کر کے آگے نہیں جاؤں گا شرلوک ہومز ایک مشہور کردار ہے کیسے شرلوک ہومز ایک فرضی اور مشہور کردار ہے یہ فرضی کردار سر آرثر کاننڈائل جو کہ بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے کہانیاں لکھ لکھ کر وجہ شہرت بنا لی سر آرثر کاننڈائل نے یہ کردار تفویب بنایا شرلوک ہومز اور شرلوک ہومز بیسیکلی ایک جسوسی کردار تھا یہ جسوسی کردار مختلف طرح کی پہلیاں سائنسی طریقوں سے سلجانے میں ماہر تھا اس کی کہانیاں برطانیہ میں انتہائی جو ہے نا شوک سے پڑے جانے لگیں اور شرلوک ہومز کی کہانیوں کے بارے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں ایک وقت یہ آیا کہ سر آرثر کاننڈائل تھک گئے اور انہوں نے سوچا کہ شرلوک ہومز کو ایک کہانی میں موت کی نیند سلا دیا جائے تو ہوا یوں کہ سوزرلینڈ کے ایک واقعیت میں ڈاکٹر موڈیارٹی کی جو انہوں نے کہانی لکھی شرلوک ہومز کے ساتھ تو ڈاکٹر موڈیارٹی کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے شرلوک ہومز مارا گیا اور اس مارے جانے میں وہ آبشار کی بلندوں بالا بلندی سے شرلوک ہومز گر کر مر جاتا ہے یہ دکھایا گیا اس کہانی میں کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے کہانی جب پبلش ہوتی ہے لوگ جب اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس دور میں یعنی ایٹین نائنٹی فائف میں لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سر آرثر کارنڈائل جو شرلوک ہومز کے لکھاری ہیں ان کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس کردار کو کیوں مارا تو پھر اخبار کی طرف سے ایک بیانیاں جاری ہوتا ہے سر آرثر کارنڈائل کی طرف سے کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے وہ پھر سے دوبارہ آئے گا اگلے سیزن میں اگلی کہانی میں دوبارہ سے نئی کہانی کے ساتھ تو یہ شرلوک ہومز بیسیکلی ایک کردار ہے اور انتہائی مشہور کرداروں میں سے ایک کردار ہے میں نے سوچا آپ کو اس بارے میں آگاہی دے دوں یہ ہمارا چپٹر یہاں پر ایک تتام پذیر ہوتا ہے اب اس میں کچھ سوالات ہیں ان پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مثلا کہ اپنے کیوں مسٹر چپس اپنے جوہنا پاؤں کو دیکھتا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ اس کے علاوہ کون سے واقعات مسٹر چپس زیادہ یاد کرتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کس طرح سے وہ خوشگوار وقت گزارتا اور اس کے علاوہ یہ سوال بہت اہمیت کہاں ملے اور ایک اور سوال کہاں سے کیتھرین کی شادی ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اپنے آپ کو کس طرح تنقید کرتا تھا وہ اس لئے تنقید کرتا تھا کہ I had just mediocre degree I would not prosper I would not succeed in my future life I would not get a higher salary بغیرہ بغیرہ تو اپنے آپ کو وہ criticize کرتا تھا تاکہ سچ سچ بتا دیا جھوٹ کے ساتھ جھوٹ کے مبنی پہ وہ رشتہ نہ قائم ہو میرا اس کے علاوہ جو سوال بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ why did Chips not marry till the age of 48 بڑا اہم سوال ہے کیوں نے شادی کی کیونکہ وہ because a lot of girls at his age were ambitious and they did not want to marry Mr. Chips ترقی کی خواہشمند خواتین لڑکیاں Mr. Chips سے شادی نہیں کرنا چاہتی رہی ٹھیک اور وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ comfortable نہیں تھا وہ سمجھتا تھا کہ ایسی خواتین جو کہ بہت progressive mind ہیں بہت ہی modern minded ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چل پائے گا کیونکہ وہ ایک درمیانی طبیعت کا عصد درجہ کا ایک شخص ہے اور اس لیے اس کا گزارہ نہیں ہو پائے گا تو یہ بھی ایک reason ہے he did not marry because he considered himself ineligible for marriage to a young and ambitious girl تو یہ اس کا جواب بنتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ اس کے سنونیم اور سوالوں کو یاد کیجئے اور اگلے چپٹر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو کہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ